پاکستان پڑھائی کرنے آیا تھا مگر پشاور کے رسطوران میں کام کرنے والا افریقی نوجوان جسے پشتو زبان بھی آتی ہے جس طرح پاکستان سے لوگ بیرون ملک پڑھائی اور کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں ویسے ہی کئی غیر ملکی پاکستان بھی آ رہے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایسے ہی افریقی نوجوان کی پشاور کے رسطوران میں ایک ایسا افریقی شہری بھی روزی کمارا ہے جو کہ مغربی افریقہ میں موجود ملک بینین سے تعلق رکھتا ہے افریقی شہری کا نام سیڈرک اسوب کا ہے جو کہ یہاں پاکستان کی یونیورسٹری آف اگری کلچر پشاور سے بائیو ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کر رہا ہے سیڈرک پشاور کی یونیورسٹری سے تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے اور ساتھی رسطوران میں بطور ویٹر کام بھی کر رہا ہے سیڈرک انڈیپیڈنٹ اردو سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ پارٹ ٹائم جاؤب کا منتظر تھا اسی حوالے سے اس جاؤب کے بارے میں فیس گروپ سے معلومات ملی سیڈرک کا کہنا تھا کہ وہ مزید پلنا تو چاہتا ہی ہے ساتھی یہ بھی سیکھنا چاہتا ہے کہ رسطوران کیسے چلاتے ہیں کھانا کیسے بناتے ہیں سیڈر نے بتایا کہ پاکستان کے پشاور کے لوگ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ دنیا کے ملنسار اور بہترین اخلاق والوں میں شامل ہیں سیڈرک کو پشتو زبان بھی آتی ہے جبکہ تھوڑی بہت اردو زبان بھی بول لیتا ہے اگر کسٹرمر پشتو میں بات کرتا ہے تو سیڈرک جب سامنے سے پشتو زبان بولتا ہے تو کسٹرمر بھی حیرہ زدہ رہ جاتے ہیں سیڈرک کا پاکستان میں وقت کافی اچھا گزار رہا ہے اسے اس بات کا بھی یقین ہے کہ یہاں سے گریجوئٹ ہونے کی اسے پی ایش ڈی کے لیے کینیڈک جانے کا موقع بھی ملے گا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں